موسیقی خواتین و عزرات یوجلی ہر کورس میں کیسا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے یوڈیمی، یوڈیسٹی یا کسی بھی بڑی تیچنگ سائٹ سے کورس انرول کیا ہے تو انسٹرکٹر اپنی انفرمیشن نہیں دیتے ایکسیپٹ این ای میل اڈریس اور وہ بھی ویسے گاہے بگاہے شادر نادر ہی ہوتا ہے میں نے سب سے پہلے انشور کیا کہ میں ایکسیسبل ہوں گا آپ کو بکوز اگر آپ کے بے تہاشا سوالات ہیں میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے جتنی دفعہ کانٹیکٹ کریں میں آپ کو ان سوالات کے جوابات دوں آپ جب سٹارٹ کریں گے تو آپ کو بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں جنم دیں گے پھر آپ کو کچھ مشکلات بھی آئیں گی پروفائل بنانے میں، فری لینسنگ کرنے میں ایمپلائر کا ریسپونس نہیں آرہا پیسوں کے لین دین میں ایمپلائر کے ساتھ ڈسپیوٹ ہزار قسم کی بے تہاشا مشکلات فری لینسنگ میں آتی ہے چونکہ میں نے بڑا تجربے سے یہ سب کچھ سیکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں ساری انفرمیشن آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان طریقہ کار سے کانٹیکٹ می ایک بات میں ضرور بتاتا چلوں ہمارے ہاں ایک مروتن جرنل ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم ٹیچر سے اسلام علیکم کے بعد میسج کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ سیڈ ٹیچر پہلے جواب دے گا تو بات ہوگی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اسلام دعا کے ساتھ ساتھ کائنڈلی ان پانچ باتوں کا بھی خیال ضرور رکھئے گا جو میں اپنی سکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں نمبر ون انٹروڈیوز یورسیف نمبر دو ایڈینٹیفائی یور پرابلمز ویڈا سمال پچ مجھے کتاب اگر آپ پڑھائیں گے تو کسی بھی استاد انسٹرکٹر کے پاس خواتین حضرت اتنا ٹائم نہیں ہیں کہ وہ پورا کا پورا مسئلہ سمجھے گا سو کنسائزنس یعنی کہ ٹو دو پوائنٹ رہنا بہت ضروری ہے سوال کو سپیسیفک رکھیے صرف تینچا لائنوں میں ہی سوال پوچھ لیجئے اور پھر جب آپ کو جواب ملے ریسپانس ملے پھر ہم آگے بات کریں گے تیسری بات جو جاننا بہت ضروری ہے سوال پوچھئے اور اس کے بعد ویٹ کیجئے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں میں ایک پرومیننٹ فیس ہوں فری لانس انڈسٹری میں سپیشلی ان پاکستان چوتھی بات سکائپ پہ ایڈ کر کے ڈائریکٹ کالنگ سے اجتناب کیجئے یہ انیتھیکل بھی ہے خواتین و حضرات آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے اور میرا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام کمیونکیشن سسٹمز کو آپ تک لے کے آئیں تاکہ آپ کے سارے سوالات کا جواب آدھ ملیں but do not cross the line fifth and most important thing is inbox message کیجئے اور inbox message میں بھی جو میں نے دوسری بات بتائی ہے stay to the point and do not stop after saying slam this way I am actually accessible to you سوال پوچھئے گا جب بھی سوال ہوں do not feel any hesitation in asking your questions but at the same time be patient wait for the response انشاءاللہ میں آپ کو جواب ضرور دوں گا اور میں help out کرنے کے لئے ہی یہ course undertake کر رہا ہوں